موسیقی مبارک ہو مسلمانوں مبارک ہو آپ کو ایران نے بلاخر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور ایسا تابر توڑ حملہ کیا ہے ایسا کمال کا حملہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں گے کیا ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کر کیا رہے ہیں ہم لوگوں جی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے یہ جنگ ہمارے بارڈر پہ آ چکی ہے اس وقت توبہ اس تقفہ توبہ 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 خدا مجھے ماف کرے دیکھا آپ نے کیا بات ہے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے ہیں نمازکر توب سجیند تو دوستو جیسا کہ آپ نے ایٹرو میں دیکھا کہ بھائی ایران دوارہ جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر اس کو لے کے یہ بخمانگے پاکستانی کچھ زیادہ ہی سیلویٹ کر رہے ہیں کچھ زیادہ ہی مستیاں کر رہے ہیں لیکن یہی بخمانگے پاکستانی کچھ ٹائم پہلے بھائی صاحب خون کے آنسور ہو رہے تھے آپ نے ایٹرو میں دیکھا ہی ہوگا اب دیکھو ایران نے جو حملہ کیا ہے بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ تیلہ بیب جو سہر ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے مسائل اٹیک کیا گئے تھے جس کو کہ آرین ڈوم نے ناکم بنا دیا آرین ڈوم نے لگ بگ بتایا جا رہا ہے ست تر سے اسی پرسنٹ کے کری مسائلوں کو گرا دیا جو کہ مطلب نقصان نہیں ہوا گرے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کا ایک بیس ہے ائر بیس اس کو کافی نقصان ہوا ہے لیکن اس کے بعد اگر جو اسرائیل ہے وہ ایران سے بدلہ لیتا ہے سم لے کا تو ان بخمنگے پاکستانیوں کو بولنا چاہوں گا کہ پاکستانیوں آپ کو بعد میں رونا نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی مگرمچ والے آسو بہانے کے لیے میڈیا کے سامنے میڈیا پہ آتے ہیں باقی دوستو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنا ہے تو لائک کرنا چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں گیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب دل کو لینا مبارک ہو مسلمانوں مبارک ہو آپ کو ایران نے بلاخر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور ایسا تابر توڑ حملہ کیا ہے ایسا کمال کا حملہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں گے میرے پاس ان ویڈیوز کا امبار ہے جیسے ہی ایران نے حملہ کیا اس کے بعد ایک پروپاگنڈا مشین جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور وہ پروپاگنڈا مشین کیا کہہ رہی ہے کہ نوے فیصد بلکہ ننیانوے فیصد جو میزائل پھینکے تھے ایران نے ان کو آئرن ڈوم نے یعنی اسرائیل کا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے ان کو انٹرسپٹ کیا ہے روک لیا ہے میرے پاس ایسے کمال کے ثبوت ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اسرائیل کی زمین کے اوپر آج رات جو ہے نا وہ شب بارات مرائی گئی ہے دیوالی مرائی گئی ہے اتنی اتنا اتنے شولے تھے اتنی آگ تھی اور مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ جو میزائل گرے ہیں یہ تلبیب پر گرے ہیں اسرائیل کے دارالحکومت پر گرے ہیں دوستو دوبارہ بتا رہا ہوں اب سے چند منٹ پہلے کی خبر یہ ہے کہ ایران نے باقاعدہ طور پر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور یہ اعلان جنگ ہے دنیا ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہ یہ لیکن یہ ضروری تھا اسرائیل کو سبق سکھانا ضروری تھا یہ ریڈ لائنیں عبور کرتا جا رہا تھا غزہ ریڈ لائن تھی اسماعیل ہنیا ریڈ لائن تھی اور اب شہید حسن نصر اللہ سب سے بڑی ریڈ لائن تھی ایران براہ راس اس جنگ میں کود پڑا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا اب آگے چل کے کیا ہوگا امریکہ کیا کرے گا ایران نے امریکہ کو کیا کہا ہے امریکہ نے ایران کو کیا کہا ہے امریکہ اس وقت ایران کے کتنے قریب پہنچ چکا ہے ایران پر بہت جلد حملہ ہونے والا ہے کیا ایران اس کے لیے تیار ہے روس نے ایسا کونسا ایر ڈیفنس سسٹم دیا ہے ایران کو کہ ان کیس امریکہ اور اسرائیل مل کر اور برطانیہ مل کر اگر ایران پر حملہ کرتے ہیں تو ایران کیسے اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرے گا آمیر صاحب ہم تو اپنے احتجاجوں میں لگے ہیں دنیا کا تو نقشہ ہی تبدیل ہو گیا یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ایران اور اسرائیل کے ح جی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے ہم نے کل کا پروگرام بھی یہی سے شروع کیا تھا کہ ہم اپنی اپس کی مارکٹائیوں میں لگے میں ہیں اور بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر جو ہے پارلیمان میں دالتوں میں سڑکوں پر لڑائی چل رہی ہے اور ہمیں جو باہر سے خطرات ہیں خطے میں خطرات ہیں اور میڈل ایسٹ میں خطرات خاص طور پر ہم نے اسی لیبنان کے اندر جو بڑھتی ہوئی جنگ اور اس کا ایران کے ساتھ خطرہ بڑھنے کے خطر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر ایران انوال ہو جاتا ہے تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ بارڈر ہمارے جنگ بارڈر تک آ جائے گی تو یہ جنگ ہمارے بارڈر پہ آ چکی ہے اس وقت کہ ابھی تک کی جو اطلاعیں چل رہی ہیں کہ سینکڑوں جس طرح آپ نے کہا چار سو پانچ سو میزائل داگے جا چکے ہیں بریسٹک میزائل ہیں تو یہ ابھی خبریں آنگوئنگ کرائیسز چل رہا ہے تو اس میں ہمارے داخلی جو ہیں وہ ذاتی کرائیسز یہاں پہ اور یہ باقی پیچھے رہ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے سٹیکس پہت زیادہ ہیں نہ صرف یہ کہ یہ ہمارا اپنا خطہ ہے ایران ہمارا بارڈر ہے تو ہمارے بارڈر پہ تقریباً آ گئی پھر ہم بینگ دی اونلی نیوکلئر کنٹری اسلامی کنٹری جو ہے ہم بھی اس سے دور نہیں رہ سکتے اس کے جو اثرات ہیں فیلال جو دیکھنے کی وہاں پہ چیز ہے کہ یہ جو میزائل داگے جاتے ہیں جار رہی ہیں ایران کی طرف سے اب اس میں کوئی وہ نہیں رہتی تو کیا یہ ایک ون آف ایک دفعہ کی یہ ایک ہوگی کہ وہ اپنا بدرہ لے لیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب اسمائل ہانیا کی شہادت ہوئی ایران کے اندر اس وقت بھی ایران نے وہاں پہ میزائل اپنے کیے تھے بعد میں پھر یہ ایک اخص کیا گیا کہ شاید ایک انڈرسٹیننگ تھی کہ ایران کو امریکہ کی طرف سے بھی تمام لوگ شامل تھے کہ ان کو ایک دفعہ اپنا غصہ نکالنے کا موقع دیا جائے گا اور وہ بھی ایک حد سے زیادہ رسٹکٹیڈ اپنا رییکشن دیں گے اور اس کے بعد مزید کوئی اسرائیل کی طرف سے رییکشن نہ ہوگا نہ ہوا تو اس کے اندر شاید انڈرسٹیننگ تھی امریکہ اور جو انٹرنیشنل پاورز کی انڈرسٹیننگ بھی تھی دوسرا جو اس کے اندر کیا یہ ویسا ہی ہوگا کیا یہ ایران کا یہ جو ہے یہ بس یہ مزائل کی حد تک ہی رہے گا یا یہ بڑھتا رہے گا اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا نقصان اسرائیل میں کتنا ہوتا ہے کیونکہ پچھتی دفعہ جب یہ کیا گیا تو اسرائیل نے بڑی بڑھکیں ماری گئیں کہ وہاں پہ ان کا جو آگے سٹریٹیجک جو وال ہے آئرن ڈون جسے وہ کہتے ہیں انٹی ائر جو ان کا مزائل دفائی نظام ہے وہ بڑا کارگر رہا اور اس کا خاص وہ ان کا کلیم تھا کہ نقصان نہیں پہنچا جشن منایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر جشن منایا جا رہا ہے اور کیا کمال کی ویڈیو دے ناظرین اگر کوئی کہتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر گرنے والی جو بمباری ہے اس کو روک دیا گیا تو یہ دیکھئے ذرا میں آپ کو ساؤنڈ سناتا ہوں اس کا اور پھر جو اہل غزہ نے اہل فلسطین نے جشن منایا ہے دل خوش کر دیا ناظرین کمال کر دیا انہوں نے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھا آپ نے ناظرین یہ دیکھا آپ نے یعنی باقاعدہ طور پر بارش ہوئی ہے کون کہتا ہے کہ 99 فیصد آئرن ڈوم نے مزائلوں کو روکا ہے ناظرین یہ دیکھئے اور اوہوہو کیا مناظر ہے کیا مناظر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ائر بیس کا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے ایران ناظرین اور آئرن ڈوم سسٹم کا ککھ نہیں رہا بیڑا غرق ہو گیا ہے یہ دیکھیں فلسطینی جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں یہ دیکھا آپ نے یہ دیکھا آپ نے فلسطینی جشن منا رہے ہیں اس وقت یہ دیکھا آپ نے اچھا ایران نے غزہ کے قریب نیٹ زرام نیٹ زرام کو بھی نشانہ بنایا ہے اہل غزہ کے جانب سے اللہ اکبر کے نرے کیا بات ہے یہ منظر دیکھنے کو یہ جو میزائل گرے ہیں وہاں پہ اہل غزہ ان میزائلوں کو اٹھا رہے ہیں اہل غزہ ان میزائلوں کو اٹھا رہے ہیں اور ایزا سوونیر اپنے پاس رکھ رہے ہیں کیا بات ہے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے ہیں ہاں تو دوستو دیکھ لیا آپ نے کچھ دن کی یا پھر بولیں کچھ گھنٹوں کی خسیاں ہیں ان پاکستانیوں کی ابھی دیکھ لو بھائی جتنا آپ کو دیکھنا ہے ان کو خس ہوتی ہوئے کیونکہ اس کے بعد یہ لوگ خون کی آنسو رونے والے ان کی ہمیشہ کی عادت رہی ہے یہ جب بھی پہلے سے خسیاں بناتے ہیں بھائی بعد میں یہ روتے ہی روتے ہیں آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا آج یہ خسیاں بنا رہے ہیں کچھ ٹائم پہلے یہ ہی خون کی آنسو رو رہے تھے مگر مچھ والے آنسو بات ہیں کیونکہ ان کو کچھ کرنا ہے نہیں کیونکہ اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو امریکہ ہے امریکہ ہمیں پاکستان کے اندر ائر ویس لینے جا رہا ہے اور سمجھو وہ ائر ویس کس کے لیے لے گا ایران کے لیے لے گا یہ بکمنگے ڈالر کے لیے خوش بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے خوش ہیں ارے اپنی آرمی سے پوچھو نا وہ کیا کر رہی ہے اپنی گورنمنٹ سے پوچھو نا بھیگ بھی تم لوگوں کو بہنی سے لینی ہے انہی کی مدد سے لینی ہے خوشیاں منا رہے ہیں ادنی باقی دوستو آپ کا کیا کرنا ہے بھائی اپنی آرمی کمنٹ پر ضرور دینا ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کر دینا پھر ملتے کسی نیکسٹو ویڈیو میں تب تک لیے جہند جے بھارت